ہالیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ٹوم ایڈوینچو اس کہانے کی شروعات میں بلی نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جو پانی میں ایک لڑکی کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے جلدی وہ اس لڑکی تک پہنچ جاتا ہے اور جب وہ اس لڑکی کو پکڑتا ہے آسمان سے بجلی گرتی ہے اور اس لڑکی کے شریر کے اندر سما جاتی ہے اور یہاں دھرتی کے اندر سب کچھ سمانہ شروع ہو جاتا ہے وہ لڑکی بھی دھرتی کے اندر سما جاتی ہے اور اگلے پل بلی کی آنکھ کھل جاتی ہے دراصل وہ ایک سپنا دیکھ رہا تھا اس کے بعد بلی اپنے کام پر جاتا ہے جہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دوست کو ایک بہت بڑے بزنس مین نے جو کی ایک مافیا بھی ہے اس نے پکڑا ہوا ہے اس کا ماننا ہوتا ہے کہ بلی کے دوست نے اس کی ایک چیز چرائی ہے حالانکہ بلی کا دوست منع کر رہا ہوتا ہے بلی یہاں پر کہتا ہے کہ میں اپنے دوست کو بچانے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہوں اگر تمہیں کچھ چاہیے تو مجھے بتاؤ بزنس مین اسے کہتا ہے کہ مجھے ایک سیلسٹریل بون چاہیے اگر تم اس سیلسٹریل بون کو میرے پاس لے آوگے تو میں تمہارے دوست کو چھوڑ دوں گا بلی اس کا کام کرنے کے لئے مان جاتا ہے لیکن سیلسٹریل بون کو حاصل کرنے کے لئے انہیں ایک میپ کی ضرورت ہے یہ اس کی تلاش کرتے ہیں اور ایک بہت پرانی بلڈنگ میں جاتے ہیں جہاں پر بلی کو ایک لڑکی دکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ یہ لڑکی ہو بہو اسی لڑکی کی طرح ہوتی ہے جو لڑکی اسے سپنے میں آئی تھی جو دھرتی کے اندر سما گئی تھی اس لڑکی کا نام شرلی ہوتا ہے بلی شرلی سے کہتا ہے کہ مجھے وہ میپ چاہیے شرلی کہتی ہے ٹھیک ہے میں تمہیں میپ دے دوں گی اور میں بھی تمہارے ساتھ اس سفر پر چلوں گی بلی اس کی بات مان جاتا ہے اور اب اس سب کے سب بوٹ سے اپنے سفر پر نکل پڑتے ہیں جہاں بوٹ میں ہم ایک بہت میسٹیریس آدمی کو دکھایا جاتا ہے جو ان پر نظر رکھ رہا ہوتا ہے یہ کون ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا اب جب یہ لگاتر اپنے سفر پر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی شرلی کے ہاتھ پر جو کمپس ہوتا ہے جس کی مدد سے وہ آگے بڑھ رہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے یہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ پانی کے اندر کچھ نہ کچھ ہے جو ان کی بوٹ سے ٹکرا رہا ہے اور اگلے پل پانی کے اندر سے ایک بہت بڑا مانسٹر ان کی بوٹ کے اوپر حملہ کرتا ہے جس سے ان کی بوٹ ٹوٹ جاتی ہے شرلی بھی پانی میں گرنے والی ہوتی لیکن تب ہی بلی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ لیتا ہے اور اب بلی اس کے دونوں دوست اور شرلی اس مانسٹر کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں پر وہ بہت ہی خطرناک بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اس لئے چاہ کر بھی وہ اس مانسٹر کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور جب وہ مانسٹر سب کو مارنے والا ہوتا ہے تب ہی وہ مسٹیریس آدمی جو کی نکاب پوش ہے وہ اپنی الیکٹرک تلوار لے کر یہاں پر آتا ہے جس سے وہ اس مانسٹر کے اوپر حملہ کرتا اور وہ اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے اس طرح سے وہ نکاب پوشن کی جان بچا لیتا ہے جس کے بعد وہ ان سب کو اپنی سچائی بتاتا ہے کہ وہ ایک ویگیانک ہے اور اسے بھی سیلسٹیل بون چاہیے اسی لئے وہ بھی ان کے ساتھ سفر پر نکلا ہے پر وہ بتاتا ہے کہ اسے پانا اتنا آسان نہیں ہے جس مانسٹر نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا اسے ایک ایویل گارڈ نے یہاں پر رکھا ہے تاکہ کوئی بھی سیلسٹیل بون تک نہ پہنچ پائے اور اگر ہمیں سیلسٹیل بون کو حاصل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے من کو شانت اور اپنے دل کو مجبوط کرنا ہوگا اور اب یہ چاروں کے چاروں نرنے کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی قیمت پر ہار نہیں مانیں گے اور اپنے سفر کو تیہ کرتے ہیں یہ سفر تیہ کرتے ہوئے پہاڑ کی ایک چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک بہت ہی پراشین مندیر ہوتا ہے یہ مندیر میں چاروں طرف دیکھتے ہیں لیکن انہیں آگے بڑھنے کا کوئی بھی راستہ نہیں دیکھتا اور تب ہی بلی کو ایک بٹن دیکھتا ہے جب وہ اسے پریس کرتا ہے وہاں پر ایک چھپا ہوا راستہ کھل جاتا ہے یہ اس راستے سے نیچے تہکانے میں اندر جاتے ہیں ان کے سامنے ایک بہت بڑا دروازہ آتا ہے بلی اس دروازے کو بھی اپنی سوج بھوز سے کھول دیتا ہے اور جب یہ اس دروازے کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر چاروں طرف برف ہوتی ہے جس پر چلنا بہت مشکل ہے اور اب یہ سب کے سب برف میں فسلنا شروع ہو جاتے ہیں بلی کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ اگر اسی طرح سے فسلتے رہے تو آگے جو نکیلی برف ہے ان سے ٹکرا کر ان سب کی موت ہو جائے گی بلی اپنی چاکو کی مدد سے اپنی سپیڈ کو کم کرتا ہے اور شرلی کو بچاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ایک دوسرے ٹرنل سے ہوتے ہوئے ایک نئی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہنچنے کے بعد انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے چاروں طرف کوئی نہ کوئی ہے اور تب ہی شولوں کی طرح لال انگارے والے بھیڑیے ان کے سامنے آ جاتے ہیں دراصل یہ سب کے سب ایویل بھیڑیے ہیں جو ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سب ان کا سامنا کرتے ہیں اور ان سے بستے ہوئے لڑتے ہوئے یہ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر اوپر سے سورج کی روشنی نیچے آ رہی ہوتی ہے اب کیونکہ یہ ایویل بھیڑیے ہیں اس لئے روشنی میں نہیں آ سکتے جس کا فائدہ اٹھا کر یہ اوپر اپنا اینکر ڈال کر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں شرلی اوپر چڑھ رہی ہوتی ہے تب ہی اوپر جو لکڑی ہوتی وہ ٹوٹ جاتی ہے جس سے سورج کی روشنی داریکٹ ان کی کیو میں آنا شروع ہو جاتی ہے یہ سب ہی ایویل بھیڑیے پیچھے ہو جاتے ہیں اب یہ ایک ایک کر کے اوپر جاتے ہیں لیکن جب بلی اوپر جانے لگتا ہے تب ہی سورج کی روشنی کی آگے بادل آ جاتے ہیں اور اب وہ سب کے سب بھیڑیوں اس کے اوپر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں کہ تب ہی اس کے وہ ساتھ ہی جو اوپر ہوتے وہ میرر کی مدد سے اس تک سورج کی روشنی کو بھیجتے ہیں اور اس طرح سے بلی بستا ہوا اوپر آجاتا ہے یہ سب بھیڑیوں سے لڑتے لڑتے یہاں تک پاؤستے پاؤستے بہت زیادہ تھک چکے ہیں یہ اور زیادہ مشکلوں کا سامنا نہیں کر سکتے اسی لئے سیلسٹریل بون کے بنا ہی یہ واپس آ جاتے ہیں یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ بلی زکمی ہوتا ہے شرلی اس کی بینڈیج کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہ اس کی بیک پر ایک نشان دیکھتے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی بیک پر بھی ایسا ہی نشان ہوتا ہے اور اب وہ اپنے سبھی ساتھیوں کو بلاتے اور بتاتی ہے کہ یہ نشان ایک شراب ہے آج سے کئی سال پہلے ریگستان میں بیہڑ میں کچھ لوگ اپنے سفر پر جا رہے تھے اور تب ہی وہ سب کے سب ایک گڑھے کے اندر گر گئے جہاں پر ایویل گوڈس تھی جو آرام کر رہی تھی پر جب یہ سب کے سب گڑھے کے اندر گرے تو ایویل گوڈس کو گصہ آ گیا جس کے بعد ایویل گوڈس نے ان کے اوپر حملہ کروایا جس وجہ سے انسانوں کو یہ ماک ملے اور اس ماک کا مطلب یہ ہے کہ جس کے شریر میں بھی اس طرح کا ماک یا نشان ہوگا وہ پچاس سال کی عمر سے زیادہ نہیں جی سکتا اگر کسی کے پاس سیلسٹریل بون ہے تو وہ اپنے شریر سے اس ماک کو مٹا سکتا ہے بلی جو اب شرلی سے پیار کرتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ پچاس سال کی عمر سے پہلے مر جائے اسی لئے وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر سیلسٹریل بون کو حاصل کر کے ہی رہے گا اسی لئے ایک بار پھر سے وہ سفر کی تیاری کرتا ہے اس کے سبھی ساتھ ہی اس کا ساتھ دے نکلے تیار ہو جاتے ہیں اور یہ اس گفہ اس کیو کے اوپر تک پہنچ جاتے ہیں جس کے اندر ایویل بھیڑیے ہیں لیکن انہیں پتا ہے کہ اب انہیں اس راستے کو کیسے پار کرنا ہے یہ پوری کیلکولیشن کرتے ہیں جس سے انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اندر تیس منٹ تک روشنی کو مینٹین کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر تیس منٹ کے اندر انہوں نے سیلسٹیل بون کو حاصل نہیں کیا تو بھیڑیے انہیں مار دیں گے یہ سب کی سب اندر جاتے ہیں جہاں پر انہیں ایک اور راستہ ملتا ہے اور اس راستے سے ہوتے ہوئے یہ ایک دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک بہت ہی پراشین مندیر ہے جہاں چاروں طرف اندھیرہ ہوتا ہے بلی وہاں پر ایک خاص جگہ پر ایک کینڈل جلاتا ہے اور اس کینڈل کی روشنی کا چینڈ ریاکشن ہوتا ہے جس سے اس پوری جگہ پر اجالہ ہو جاتا ہے اور اب یہ دھیرے دھیرے ایک ایک قدم آگے بڑھانا شروع کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر انہوں نے کسی بھی غلط جگہ پر پیر رکھا تو یہاں پر کچھ بھی انہونی ہو سکتی ہے پر غلطی سے بلی کا پیر ایک غلط جگہ پر پڑھ جاتا ہے جس سے ایک بٹن پریس ہوتا ہے اور اگلے پلی پوری جگہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے اور بہت ساری تیر اور تلوار ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں پر کسی طرح سے سب کے سب بچ جاتے ہیں لیکن ان کے اوپر اور بھی کئی طرح کے حملے ہوتے ہیں لیکن یہ اپنی جان بچا لیتے ہیں اور جب یہ پوری راستے کو پار کرتے ہیں تو تب ہی زمین کے اندر سے ایک ٹوم بھار نکلتا ہے جس کے اوپر وہ سیلیسٹیل بون گھوم رہا ہوتا ہے جس کی تلاش میں یہ سب کے سب یہاں تک پہنچے ہیں بلی اس سیلیسٹیل بون کو اٹھا لیتا ہے اور تب ہی بہت بڑی بڑی سپائیڈرز ان کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں یہ ان کا سامنا بھی کرتے ہیں لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ ان کے سامنے ٹک نہیں سکتے تب ہی بلی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری سپائیڈرز اس کے پیچھے ہیں کیونکہ اس کے پاس سیلیسٹیل بون ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو ہم سب کے سب مارے جائیں گی اب سب کے سب اوپر جانا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پر بلی فرس چکا ہے حالکہ سب تو اوپر چلے جاتے ہیں لیکن شرلی یہاں پر بلی کو بچانے کے لئے آ جاتی ہے وہ اپنی تیر سے سپائیڈرز کے اوپر حملہ کرتی ہے جس سے بلی کو موقع مل جاتا ہے اور جال فیک کر اسے فسا کر نیچے کھیچ لیتی ہے اور اس سے پہلے کہ سپائیڈرز شرلی کو مارتی بلی وہاں پر آ جاتا ہے ان کا سامنا کرتا ہے اور شرلی کو بچا لیتا ہے لیکن اب یہ دونوں کے دونوں فرس چکے ہیں ان کے چاروں طرف وہ مونسٹر سپائیڈرز ہیں پر ان کا ساتھ دینے کے لئے ان کے باقی کے ساتھ ہی بھی آ جاتے ہیں اور سپائیڈرز سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اب انہیں موقع مل جاتا ہے کہ ایک نکیلے گیٹ کی پیچھے سب کے سب چھپ جاتے ہیں لیکن ویگیانک اب بھی سپائیڈرز کے بیچ میں ہوتا ہے جس کی کمر پر ایک بوٹل ہوتی ہے جس میں جولن پردارت یعنی کی گیسولین ہوتا ہے اور وہ گیسولین کو چاروں طرف چھڑک رہا ہوتا ہے اور جب وہ گیسولین کو ہر طرف چھڑک دیتا ہے تو وہ بھی گیٹ کے پیچھ ہی آ جاتا ہے جس کے بعد لی جس کے پاس لائٹر ہوتا ہے وہ اس جگہ پر آگ لگا دیتا ہے چکی ہوتی ہے اسی لئے اس جگہ کا آکسیجن لیول بہت زیادہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کے پاس باہر جانے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے اب یہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان کی زندگی کا انت آ چکا ہے اور تب ہی شیرلی دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو کمپس ہوتا ہے وہ ایک بار پھر سے بند ہو گیا ہے پچھلی بار ایک کمپس تب بند ہوا تھا جب سمندر میں ان کے اوپر سی مونسٹر نے حملہ کیا تھا اور ایک بار پھر سے کمپس کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سی مونسٹر ان کے آس پاس ہی ہے انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ مندر سمندر کے بیچوں بیچ ہے وہی ہمیں اس مندر کے بھار دکھایا جاتا ہے جہاں پر سچ میں سی مونسٹر آ گیا ہوتا ہے جسے پتا ہے کہ انسان اندر ہیں اور وہ مندر کی دیواروں پر زور زور سے ٹکرانا شروع کر دیتا ہے جس وجہ سے مندر کی دیواریں لیک ہو جاتی ہے اور اگلے پل سمندر کا بہت سارا پانی مندر کے اندر آ جاتا ہے جس سے آگ بجھ جاتی ہے اب یہاں پر بلی اور اس کے جتنے بھی دوست ہوتے ہیں وہ سب یہاں سے نکلنے کے لئے اوپر کی طرف بڑھتے ہیں لیکن بلی پیچھے رہ جاتا ہے اور سی مونسٹر اسے مارنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی ایک بہت بڑا پتھر سی مونسٹر کے اوپر آ کر گر جاتا ہے جس سے سی مونسٹر وہیں پر فز جاتا ہے اور بلی کی جان بچ جاتی ہے یہ سب کے سب بچ چکے ہیں جس کے بعد یہ ٹرین سے اپنے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں بلی اور شرلی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں ان کے پاس سیلسٹیل سٹون بھی ہے بلی کہتا ہے کہ اس سیلسٹیل سٹون سے ہم سب ہی کے شراب کو ان کی باڈی سے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیں گے یعنی کہ سب کو شراب مکت کر دیا جائے گا اور کہانی کی شروعات میں جو بزنس مین تھا جس نے بلی کو سیلسٹیل سٹون لانے کا کام دیا تھا وہ بھی شرابی تھا اسی لئے وہ سٹون کو حاصل کرنا چاہتا تھا اور اب سب کے سب سٹون کی مدد سے بچ جائیں گی اسی کے ساتھ ایک کہانی جس کا نام ہے ٹوم ایڈونچر یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی